اسلام علیکم لس اسٹوڈیو میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جی میل میں کیسے اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے مطلب جی میل آئی ڈی کیسے بنایا جاتی ہے ٹائمز آئے کیے بقیار چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے براوزر کی سرچ بار میں جی میل لکھ کر انٹر کرنا ہے اس کے بعد جی میل ڈیش گوگل پر کلیک کرنا ہے جی میل آئی ڈی اوپن ہو جائے گی جی میل کا ویب پیج اوپن ہو جائے گا اس پہ سائن ان پہ کلیک کرنا ہے سائن ان پہ کلیک کرتے ہی کچھ اس طرح سے پیج واضیہ ہو جائے گا یہاں پر کریٹ اکاؤنٹ پہ کلیک کرنا ہے کریٹ اکاؤنٹ پہ جیسے کلیک کریں گے تو اس کے بعد کچھ اس طرح سا پیج واضیہ ہو جائے گا جس میں وہ آپ سے انفرمیشن مانگے گا سب سے پہلے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم لکھا ہوگا فرسٹ نیم میں اپنا پہلا نام لکھنا ہے لاسٹ نیم میں اپنا دوسرا نام لکھنا ہے مطلب اگر شویب احمد ہے نام تو فرسٹ نیم میں شویب لکھنا ہے اور لاسٹ میں احمد لکھنا ہے اس کے بعد یوزر نیم یوزر نیم پر آپ اپنا وہ لکھو گے نام جس نام سے آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں جی میل کا ٹھیک ہے جیسی اپنا یوزر نیم میں جس نام سے آئی ڈی بنانا چاہتے ہو وہ لکھو گے اس کے بعد ٹیب کرو گے تو وہ نیچے کچھ اپشن دے دے گا یہ اپشن تب آتی ہیں جب جس نام سے آپ یوزر آئی ڈی بنانا چاہتے ہو اس نام پر پہلے بنی ہوتی ہے اس لیے یہ نیچے سجیشن دے دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آئی ڈی آپ چوننا چاہتے ہیں تو وہ چون لیں ٹھیک ہے بہتری یہ ہوتا ہے جو یہ اپشنیں دیتا ہے اس پر کلک کر دیں وہ ہی آئی ڈی چونیں اس کے بعد جیسے آپ آئی ڈی سلیکٹ کر لیں گے نیچے دی ہوئے تو اس کے بعد آپ آپ کا یوزر نیم بن جائے گا اس کے بعد پاسورڈ کی اپشن ہوتا ہے پاسورڈ کی اپشن کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ use eight or more characters with a mix letters numbers and symbols مطلب اس میں آپ نے ABC والے total آپ کا پاسورڈ آٹھ لفاظ سے زیادہ ہونا چاہیے جس میں ABC بھی use کریں 123 بھی use کریں اور symbols مطلب star hash at the rate اس طرح کے ورڈ بھی use کریں لازمی یہ اس لئے google کرواتا ہے کہ اس سے آپ کا پاسورڈ سٹرونگ ہوتا ہے پاسورڈ سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ کے ID کی سکورٹی بہتر ہوتی ہے جیسے آپ یہ سارے الفاظ کم سے کم آٹھ الفاظوں پہ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے next پہ کلک کرنے جیسی next پہ کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج واضیہ ہو جائے گا جس میں وہ آپ کا موبائل نمبر مانگے گا سب سے پہلے آپ نے اپنا country سیلیکٹ کرنے country سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنے اس کے بعد date date of birth date of birth آپ نے days پہ date لکھنی ہے اور month پہ اپنا month لکھنا ہے اور year پہ آپ نے اپنا تاریخ پیدائش کا year لکھنا ہے date of birth کا اس کے بعد gender سیلیکٹ کرنا ہے gender مطلب male ہے یا female آپ نے سیلیکٹ کر کے next پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کرتے ہی آپ سے کبھی کبھار یہ mobile اپنے آپ کے phone number کی verification کرواتا ہے اگر verification مانگتا ہے تو آپ دوبارہ اپنا mobile number ڈالیں mobile number ڈالنے کے بعد next کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page واضیہ ہو جائے گا جس میں آپ کے اور آپ نے message پہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کو اسی number پہ message بھیجے گا جو آپ نے وہاں پہ number ڈالا ہو ہے آپ کے پاس message میں code آئے گا تو آپ کوڈ یہاں پر enter کرنا ہے کوڈ enter کرنے کے بعد آپ next پر click کرنا ہے next پر click کرتے ہی آپ کا gmail آئیڈی مکمل ہو جائے گا اور آپ نے continue to gmail کرنا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ تھا gmail account بنانے کا بہت آسان اور سادھا طریقہ ہے سادھا گا آپ کوڈ کرنا دعوی بے سبسکریب اور میری دعوی گا 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 گا